وہ جزید اور اس کا ساری نسل صرف ایک سیدہ زینب کے سامنے مو نہیں کر سکتی ارے صرف اس ایک لمحے کا جواب ان دشمنان رسول کے پاس نہیں ہے جب سیدہ زینب کافلہ لے کے دمشق پہنچی تو بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں اور جو قیدی آ رہے ہیں اونٹوں پر کجاووں پر یہ کون ہیں صرف اتنا اعلان کیا ہوا تھا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے اور باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اب یہ باغیوں کے سر دربار یزید میں پہنچائے جا رہے ہیں لوگ باغیوں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑ رہے تھے کسی کو کچھ خبر کچھ پہچان نہ تھی حجوم ہو گیا کافلہ رک گیا بازار دمشق میں آج وہ بازار سوک حمیدیہ کہلاتا ہے چھتا ہوا ہے آج بازار دمشق وہ روٹ تھا جہاں سے وہ مسجد امبی جو ہے اس طرف دربار یزید کی طرف مر کے کافلہ جانا تھا بیر ہو گئی کافلہ رک گیا بھوک تھی پیاس تھی پریشان حالی تھی تو چھتوں پر جو لوگ چڑ گئے تھے ان میں ایک خاتون بھی چڑ گئی تھی بوڑی اس خاتون نے دیکھا قیدی ہیں مسافر ہیں پریشان حال ہیں اس نے پانی بھیجا کچھ کھانے کی چیزیں بھیجیں کچھ کپڑے بھیجیں دوپٹے بھیجیں ضرورت کا سامان پھیجا سیدہ زینب نے سارا کچھ دیکھ کر اس خاتون کو بلوایا جب وہ قریب آئی تو فرمایا کہ بی بی تو نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے کوفہ سے لے کے دمشق تک کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں کسی نے ہمارے حال کی خبر نہیں لی تم کون ہو اور ہمیں کیا سمجھ کے ہم سے اتنی بھلائی کی اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں میں اپنی اوائل چھوٹی عمر میں مدینہ رہتی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی خادمہ تھی پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو مدینہ چھوڑ کے دمشق آ گئی پھر وہاں نہیں رہی تو تم نے اتنی نیکی کی ہمارے ساتھ کیا سمجھ کے اس نے کہا مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں تو جب آخری وقت تھا حضور سیدہ کائنات کا تو میں نے ارز کیا بی بی مجھے کوئی وسیحت کر دیں وسیحت کے عمر پر عمل کروں تو انہوں نے مجھے جانتی تھی کہ میں دمشق سے ہوں انہوں نے مجھے وسیحت کی تھی فرمایا تھا بیٹا ایک ہی وسیحت ہے کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا زندگی میں کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا میں نے تو دیکھا ہے قیدی ہیں اور مجھے ان کی وسیحت یاد آئی ہے زندگی میں پہلی مردمہ موقع ملا ہے تو میں نے سیدہ فاطمت الزہرہ کی اپنی مخدومہ کی میں نے نصیت پر عمل کر کے قیدی جان کے تو یہ سارا کچھ کیا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور سلام اللہ علیہ فرمانے لگی اللہ تیرا بھلا کرے تجھے عجر دے بتا تو نے ہم سے اتنی نیکی کی بھلائی کی ہم تیرے لیے کیا دعا کریں کیا سلہ دیں ہم تو اس وقت خود مسافر ہیں قیدی ہیں لٹے ہیں مظلوم ہیں بیار و مددگار ہیں ہم تیرے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں اس نے کہا بی بی میری ایک ہی عرضو ہے عمر پر کی وہ دعا کر دیں پوچھا کیا عرضو ہے اس نے کہا جب میں وہاں سے چلی تھی تو سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے حسن حسین اور بی بی زینب چھوٹے معصوم بچے تھے اب زمانہ گزر گیا زمانہ گزر گیا میری اس وقت سے عرضو ہے کہ کبھی مجھے حسین اور زینب کی زیارت ہو جائے دعا کر دیں کہ مجھے ان کی زیارت نصیب ہو بی بی زینب نے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی میں زینب ہوں جو قیدی ہوں اور جس کا سر کٹا نیزے پر دیکھ رہے ہو یہ حسین ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہی و صحبہی و بارک و صلی اللہ پھر سیدہ زینب کافلہ لے کر جب دربار یزید میں پہنچی ہیں تو اس بدبخت نے حکم دیا کہ یہ جو قیدی ہیں میرے سامنے پیش کیے جائیں اور گستاخانہ انداز کے ساتھ سیدہ زینب اور سیدنا امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا آپ کے ساتھ وہ ضعیفہ مائی تھی جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ تھی اور جنہوں نے اپنی گود میں حسن حسین اور زینب کو پالا تھا ان کا نام تھا فضہ ان کا حضرت فضہ کا مزار آج بھی دمشق کے قبرستان مکبرہ باب السخیر میں ہے اہلِ بیعتِ اتحار کے ساتھ ہی وہ ضعیف تھی ضعیف اس وقت بڑی بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی وہ کھڑی ہو گئی جوش میں جوش میں کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگی بدبخت یزید تم جن کو باندیاں کہہ رہا ہے یہ قیدی باندیاں پیش کی جائیں خبردار یہ دنیا اور آخرت اور کل کائنات کی مالک و بارث ہیں تاجدار کائنات کی شہزادیاں ہیں تمیز سے بات کر یزید نے اپنے فوجیوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ بری خاتون کون ہے جو جسارت اور بیعتبی کر رہی ہے ہمارے دربار میں اس کی خبر لو اس کے فوجی اٹھے انہوں نے تلوار لہرائی درانے تمکانے کے لیے بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بس اتنا عمل کرنے کی دیر تھی کہ خود یزید کے فوجیوں میں درجنوں سینکنوں فوجی حبشہ کے رہنے والے تھے اور بی بی فضہ بھی حبشہ سے تھی یزید کی اپنی فوج کے حبشی جوان یک لخت بی سیوں حبشی جوان تلواریں میان سے نکال کے کھڑے ہو گئے ان کی جو قومی غیرت تھی اور وطن کی حمیت تھی اس نے جوش مارا اس نے کہا خبردار یہ ہمارے وطن کی ماں ہے حبشہ کی ماں ہے اگر کسی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تلواروں سے گھر گھرے پار جیں گے جب وہ تلواریں لہرائیں حبشہ کی ایک خاتون کی عزت کی خاطر تو اس وقت سیدہ زینب نے مر کے مدینہ کی طرف دیکھا اور مدینہ کی طرف تک کر ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا بابا آج حبشہ کی ایک بیٹی کے لیے سیکڑوں تلواریں نکال آئی ہیں مگر آج آپ کی بیٹیوں کی فاظت کے لیے کوئی شکس یہاں موجود نہیں اللہ مسل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہی وصحبہی وبارک وسلم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ و اہل بیتکہ یا حبیب اللہ وعلى آلکہ و اہل بیتکہ و ذریتکہ یا حبیب اللہ وما علینا اللہ